گلبرگا شہر کے آزادپور روڑ حبی فنکشن ہال کے خریب موجود مسجد شہزادی میں مختب تعلیم القرآن کا چہنتہ سالانہ اجلاس منقید کیا گیا تھا مختب تعلیم القرآن پچھلے چار سال سے اپنی خدمات انجام دیتے آ رہا ہے یہاں کل دو سو طلبہ و طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں محمد اکرم محمدی کے نگرانی میں یہ مختب چل رہا ہے اور یہاں کل پانچ اساتیزہ پوری محنت کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں اٹھالا فیبروری کو سالانہ اجلاس منقید ہوا جس میں طلبہ و طالبات نے علمی مظاہرہ پیش کیا ہے اس موقع پر دانی زکی نے عظمت صحابہ عبداللہ بن عبدالراشد نے اللہ کا عذاب کاشف زکی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور افضل امیٹی نے ان فورس آف اسلامی ایجوکیشن آن ینگسٹرز کے انوان پر کافی امدہ تخریریں کی ہیں مختب تعلیم القرآن کے ناظر محمد اکرم محمدی کی مہنت اور کاویشوں سے اس سال یوسف خان سننوف ایوب خان نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا ہے اور اس موقع پر یوسف خان سننوف ایوب خان کو سٹیفیکٹ سے نوازہ گیا ہے اور ساتھی یوسف خان اس سال ایس ایس ایسی کا امتحان بھی دینے والے ہیں اور تمام لوگوں نے یوسف خان کو دینی تعلیم کی طرح دنیاوی تعلیم میں بھی کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں کی ہیں مختب تعلیم القرآن کے اس اجلاس میں حافظ عبد المحید عمری صاحب نے اولاد کی تربیت کے انوان پر خطاب کر کہا موجودہ دور میں اولاد کی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے اور حافظ محسن احمد مدنی نے عزمت قرآن کے انوان پر خطاب کر کہا قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور تمام علماء اکرام کے ساتھ اس مجلس کے صدر جناب بابا نظر محمد خان صاحب نے بھی تعریف کر احمد افضائی کی ہیں اور اس اجلاس میں موجود صبح مہمان اور دیگر عوام نے اس مختب کے ذریعے ان بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے محمد اکرم محمدی کو مبارک بات پیش کر دعاؤں سے نوازا ہے مختب تعلیم القرآن سے جڑی مزید معلومات کے لیے آپ سکرین پر دیا نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم ہے یتوئی امر بن خطابی دنک قوتا ہے کیا علمتا وکای مرتبا عرش الہین انکی رایت قراعیدی یتوئی امر بن عفیر ربی اللہ تعالی عنہ دشا محامد من اثان آدمان یتوئی حديد بن ابي قولی ربی اللہ تعالی عنہ دشجاہ وقوید ربی اللہ تعالی عنہ یتوئی ابو عباد بن جواح ربی اللہ تعالی عنہ دنو امینی علی الامتی لگت سمرت کیا یتوئی خالی بن وليد ربی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ اندسا کماندر پیشکمسی قاتره یتوئی اسیب بن حمار ربی اللہ تعالی عنہ دراصتی قبت سنتی قبری شہن السلام کیا کرتیتی یتوئی حمار بن خسیم ربی اللہ تعالی عنہ دق قرآن مدین کی تلاوات کیا کرتی تو اسمان زفر شہن تک باوتر جاتیتی یتوئی سفیر ربی اللہ تعالی عنہ دنشیر نیبی سواری دی یتوئی ابو تلکہ ربی اللہ تعالی عنہ جو اسی اسی تیرکہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لئے دھال بن رہے یتوئی بلال بن ربی اللہ تعالی عنہ جنہیں تک تیریت پر لٹائے جانے کے باوجود بھی احد احد کے آواز آتا کر رہے یتوئی حمار بن ابی عام ربی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک اشارے پر نئی 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 دلن کو چھوڑ کر میرے بھائیو جب بے آئی آم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی عنہ باتا ہے جب نام کرنے کا بھی ہونے لگی تو اللہ تعالی عنہ باتا ہے باتاں نا آتا کرنے کے وجہ سے اللہ تعالی عنہ باتا ہے جب اللہ تعالی کی نا فرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کے وجہ سے اللہ تعالی عنہ باتا ہے جب اللہ تعالی عنہ باتا ہے ہمیں نا کرنے سے اللہ تعالی عنہ باتا ہے جب نازمے گانے والے کسرت سے پائے جائیں گے تو اللہ کا لگا جائے گا گا جب نالے بجانری پار سامان کی حلطت ہوگی تو اللہ کا لگا جائے گا جب شراب پیدے والے کسرت سے پائے جائیں گے تو اللہ کا لگا جائے گا 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 جائے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے اللہ تعالی نے 29 سلام کی خوام کو سہلاک کے لئے حلاق کر دیا جب وہ اپنی شعور کی منزل پر پہستا ہے تو اس سے یہ سب مذہب آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہچانے والے اس کے والدین نہیں ہیں تو حالتے وقت میں چاہئے کہ وہ اپنے والدین کی لیبوہ خیر کرے اور ان کے خیلمت کرے جزئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقْفِرْ لَهُ مَا جَنَا هَبُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَفْدَرْ كَمْرُنَا اجلی و محبت کے ساتھ ان کے سامنے سوالوں کا بازو پرسترگنا اور دوا کرتا ہمکے عامرے پروردگان ان پر وافی راہم پر ماتے کو باستان مینی پروردش کی ہے مبان تامین والدین کی لنا منذی من اللہ تعالی کی رضا مندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالی کی ناراضگی ہے وَلَدْ عَلَدْ عَنَانس تینیجر رضا منہ امپورتر پر روح اور برورد جنیری رضا زائیں مجھے کا شرک داری لحطا ہے میں تکوی داری ، داریڈا ہے دیکھوڑا تم دورت ، مجھے شہر خواب کی خرائی Pablo منداز ‫کمکی اور مجھے اندازم مکمل ہوتا ہے اور ملتک داری اینجائی ہے جو جسائی ہے تکویڈا ہے تکویڈ کام کیونک ، کیونک ، شار لازنگ سانپانی میرے ایسی ادارہ مجھے اور اشتاص ہیں تکویڈا ہے کہ پر ایک تکویڈا ہے اس کے نور نور، آن، اس کی ہوجودی تجاویی سے اصطرحن کنید سوچاندین تمام کیونی اس کے نور، جناب چیز موارد کی دارتیم تیمیارینا تود واقعات ویغیی سرولی ری کنید ریدی این ویهر بحرaw کنیقا ہے ایتر کنید را تیز ہے تیمیاری کنید من دقیقت نور دوست مجھ کے تیش درائی تیمیاری ایترین کنید رہی حرکتی ویڈیوی را توڑی ریدی ویڈیوی مجھے علیہ ویڈیویی کے لئے سب چھتا ہے شروری ویڈیوی کلاسی طرح میں اشتا ہے حسین نزلی اللہ علیہ ویڈیوی اسلامی علیہ ویڈیویی کیا موسیقا آئیس سال کی قصر مدد میں قرآن مجید کو باقیدہ یاد کر لیا اللہ کے قبول قرآن سے گئی جس کی شہادت ہمارے نافر محسین صاحب عبدالرحیم صبری صاحب اور ہمارے اکبر فریشید عمری حبیقہ اللہ یہ تمام اساتیزیں ہیں جو آخر کے باقیدہ بچے کا سبخ سنا کرتے ہیں ہمارے ترکی کچھ اور کچھ اس طرح ہوا کرتی تھی سبخ تھی کہ بچے کا جد ایک پار ہو جائے تو عمرتے کے لئے مستاد محقرب ایک دکھا ان کا پارا سن لیتے پھر دو رقعہ نماز میں ایک طرح مکملہ سنانا ہوتا دو رقعہ نماز میں پھر جب بچہ اس نے پکہ ہو لیتا تو باہر سے عالم صاحب کو بلا کرتے ہیں محسین صاحب بنا کرلوری حبیقہ صاحب ایسے کسی ایک عالم کو بلا کرتے ہیں ایک وردہ میں ایک طرح سنانا ہوتا پھر سنانے کے بعد جب عالم دین تذبیر کرتے کہ بچے کا پار مضبوط ہیں پھر ایسے اللہ کا ثبت آگے بڑا تھے اس ترتیب سے ماشاء اللہ سے قرآن جو ہمارا وہ مکمل یاد کی ہے اللہ کے قبل کرم سے تو برہارات میں محمد عیسیٰ خان بن عیب خان کو دعویٰ دوں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے آخری ثبت کو سنا کر کے روایتی طور پر آپ اپنے تکمی اللہ قرآن کی سیٹیزیگٹ حاصل کریں ویلی یومی ذی للمکردین ان المتاقین فید علی ورنون وفراکہ مما يشترون کنو واشرکو اذیئا بمعبوتم تعملون ویلی یومی ذی للمکردین ایسے بیانات کر رہے ہیں میں بار اکبار دیتا ہوں اس مجید کی کمیٹی سے بلخصوص ہمارے شیخ اکرم محمدی کو جنہوں نے تاس لیا ہے اپنے ایک خسم کھا دی ہے کہ میں انشاءاللہ یہ جو ہمارے علاقے کے بچے ہیں وہ بچوں کو ایسی دینی تعلیم دوں گا کہ آنے والی نسلے انشاءاللہ ایک امن والی نسلے بنیں گی دین والی نسلے بنیں گی تو میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلاص دے اور آپ کی کوششوں میں کامیات جو ہم نے دیکھا ان معصوم بچوں کی زبانی جس جرد اور حیمت کے ساتھ انہوں نے جو کچھ سیکھا اس کو آپ کے سامنے پیش دیا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ واقعی معنی میں وقت کے بڑے علمات جس جرد اور حیمت کے ساتھ وہ خیر رہے تھے ان کی زبان خینچی کی طرح دیز چل رہی تھی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین کا دائی بنائے اور ان سے دین کی تعدم حیات خدمات لے کر رہے بچوں کی تربیت میں ان کی تعلیم کے انتظام میں تو مسجد حاغہ کے ذمہ داروں نے اس کا پورا پورا لحاظ کیا ہے اور یہاں کے اساتحزہ جنہوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ بڑی ہی کوششوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو تیار کرنا اتنا آسان نہیں ہوا جتنا بڑے کلگا کو تیار کرنا آسان ہوا لیکن جس انداز سے انہوں نے تیار کیا مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بچے جب تفریر کر رہے تھے ہمارے جو ادارے ہیں عالمیت وغیرہ کے یہاں کی ایسی تخریریں دیکھنے کو نہیں کیا اللہ ماشا جائے اللہ ماشا جائے لیکن ایک مکتب کے اندر ہمارے بچے اس جرت اور حرمت کے ساتھ اور ایسے موضوعات مطلوبے موضوعات پر جو آج اظہار خیال کیا ہے اللہ تعالیٰ سم تمام کو ہم تمام کو اس دین خدمات کرنے کا اور ایک دوسرے کو آپس میں اس دین کی خاطر ایک دوسرے کی مدد کر کے اس دین کی دعوت کو آم کرنے کے اللہ ہم سب خجرے کو ہم خطا کریں ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں گے تربیت اولاد کے بارے میں اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے اچھے بنیں ہر باپ کی ہر ماں کی یہ خواہش ہے لیکن اس کے لیے ایسے ہی ریزرٹ نہیں آجاتا جب تک کہ ہم جو ہے محنت نہیں کرتے امام شافی رحمت اللہ یا علیہ ان کی والدہ امام شافی کو شافی کس نہ بنائے کیسے بن رہے ایسے ہی بن رہے نہیں ان کی والدہ تحجد کے وقت پھوٹی بچے کو اٹھاتی بچے کو اٹھاتی امام شافی کو اٹھاتی انہیں نماز کے لیے تاقید کرتی نماز پھڑاتی پھر جو ہے مسجد میں لاکر اپنے آرکھ کے جو اساتذات سے ان کے بعد محنت کرنا پڑتا ہے ہم تحجد کے وقت اٹھنا ہم فضل کو ہماری سوا بس وجہ ہو اور پھر ہم یہ سمن نہ رکھیں کہ ہمارا بچہ بڑا نیک بڑی آئیں نہیں ایسا ہونے والا ہر جز نہیں ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے بچوں کے بیچے محنت نہیں دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہیں دینوں کی ساری بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے کفر کی شرق نفا بدع حسد کینا کپڑ لالت جتنی دل کی بیماریوں ہو سکتی ہیں ان ساری دل کی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں رکھا ہوا ہے اگر آدمی اس کلام کو کھولیں اللہ تعالیٰ سے اس نے نیت کے ساتھ اچھی ثواب کی نیت کے ساتھ آدمی پڑے عمل کی نیت سے اگر آدمی اللہ کے کلام کو شروع کرتا ہے دل کی ساری بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے ساری بیماریوں دل کی آدمی کی ختم ہو جاتی ہیں نصر دل کی بیماریوں نصر دل کی بیماریوں جسمانی طور پر بھی اگر آدمی بیمار ہے اللہ کے کلام کو پڑھے آدمی کو شفاہ مل جاتی ہے صورت الفاتحہ وغیرہ کی تفصیلات اگر آپ جاتے ہوں تفصیل کا موقع نہیں ہے تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی بیان فرمائی وَهُودًا ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے شہر رمضان اللہ نے اوزِل اپِهِ القرآن خُدَلْ لِنَّس سارے لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ہدایت بنایا ہوئے زندگی کے جس کسی مرحلے میں آدمی ہو جوانی ہو گڑاپا ہو کہ بچ پناہ ہو یا گھر آدمی سماجی زندگی گزار رہا ہے لوگوں کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا ہے اکیلہ آدمی زندگی گزارتا ہے معاشرتی زندگی ہے یا جیسا کچھ آدمی کا معاملہ ہو زندگی کے جیسے کچھ مسائل کیوں نہ ہو معاملات کیوں نہ ہو سارے معاملات میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی کتاب فیصلہ سنا دیتی ہے چاہے اجمالاً ہو یا تفصیلت ہو اللہ کی کتاب میں سارے معاملات کی اللہ تعالیٰ نے فیصلے رکھے ہوئے کہ قادمی دنیا کا سب سے بہتر اگر بننا چاہے دنیا کا سب سے بہترین انسان اگر آدمی بننا چاہے اللہ کے کلام کو پڑھے پڑھائے سب سے بہترین آدمی بن جاتا ہے حضرت احمد علیہ وآلہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہم آیا خیرکم من تعلم القرآن وعیدہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہیں جو اس کلام کو پڑھتا ہے گزروں کو پڑھاتا ہے کلام کو پڑھنا پڑھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بہترین آدمی یہ ہے بلکہ اللہ کا ولی آدمی بن جاتا ہے اس کلام کو آدمی لازم پڑھے اس کو پڑھتا رہے پڑھاتا رہے اس کے مطابق آدمی عمل کرے زندگی گزارے اللہ کا ولی آدمی بن جاتا ہے حضرت احمد علیہ وآلہ رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں پہلے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اَحْلِينَ مِ الْاَنَّاسِ اِنَّ لِلَّهِ اَحْلِينَ مِ الْاَنَّاسِ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَهُمْ أَهْلُ الْقُرْعَانِ اَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَتُ رواہُ بِبْمُنَاجَا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو خاص اللہ والے ہوتے ہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو خاص اللہ والے ہوتے ہیں صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کا اہل القرآن یہ قرآن مجید کو پڑھنے والے پڑھانے والے سیکھنے والے سکھانے والے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے یہ اہل القرآن ہے نہ کہ وہ جنہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے اور مخالفت قرآن حدیث کی کر رہے ہیں اللہ کا کرم ہے میرے پھائے اللہ کا کرم ہے یہ ایک یہ دکھنے میں مسجد چھوٹی لیکن اگر آپ مغرب کی نماز میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ماشاءاللہ پانٹ پانٹ چھے چھے علماء مخفاظ جو ہیں الحمدللہ یہاں پڑھانے ہیں قابل مبارک بات ہے شیخ اکرم محمدی ماشاءاللہ اس کو مکتب بھی نہیں ہو سکتا ہے مکتب بھی ہے مدرسہ بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ یہ سنا لیں کیا بے باقی تھی بچوں کے در تقریر کا انداز کتنا پیار آتا کیسے انداز سے وہ ماشاءاللہ ایک معصوم بچہ دل تو چاہ رہا تھا اور ہم لوگ ایسے بچوں کی حمد افضائی کرنا چاہیے اور ایسے استاد کی حمد افضائی کرنا چاہیے اور قابل مبارک بات ہے یہ ساتذہ یہ منیجمنٹ والے اور آپ سب لوگ جو یہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں انشاءاللہ یہی بچے ربی الحمورمہ کما رب بیانی صغیرہ کی دعا کریں گے یہی بچے ربی اوزیح نے اشکر نعمت کل لبی انعم تعلیات کی دعا کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ اکرم بھائی کو اور یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ جزائے خیر دے ایک منظم اور مرتب انداز سے یہاں پہ بچوں کے مقتب کی تعلیم ہو رہی ہے الحمدللہ فضل وضل شیخ وقتاً فوقتاً ہمیں مدرور کرتے ہیں کہ یہاں کے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ہو یا قرآن کی سماعات کے لیے ہو الحمدللہ میں کئی مرتبہ یہاں کا دورہ کر چکا ہوں اور میں نے اس بات کا احساس مجھے اس بات کا احساس ہے کہ الحمدللہ یہاں ایک اندہ تعلیم جو مقتب کی ہونی چاہیے وہ اندہ تعلیم یہاں پہ ہو رہی ہے تو ایسے مرتبات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور یہی وہ طلبہ ہیں جب ان جیسے مرتبات میں پڑھیں گے تو یہ بچے ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد ہمارے حق میں استفار کریں گے دعا کریں گے یہاں پہ قرآن کی بھی تعلیم ہو رہی ہے احادیث کی بھی تعلیم ہو رہی ہے سیرت اور فقہی مسائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں جہاں پر یہ مقتبہ بچے پڑھ رہے ہیں وہیں پر شبان کے نام سے یر بچوں کے نام سے یر بچوں کے لیے بھی تعلیم کا مرزم ایک اس کا آغاز کیا گیا ہے تو اس مقتبے کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث کرابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ الرَّجُلْ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ بے شک بندہ تو القیامت کے دن آئے گا تو وہ اپنے درجات کو پلند پائے گا لَتُرْفَعُ دَرَجَلُّهُ فِي الْجَنَّةِ جنت کے اندر اس کے درجات پلند کر دیے جائیں گے تو وہ بندہ تعجب کرتے ہوئے کہے گا اَنَّا حَدَا اَيْ اللَّهُ میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا میں نے تو وہ عمل نہیں کیا تھا مگر مجھے یہ عمل مگر مجھے یہ نیکی یہ بڑا درجہ کہاں سے ملا ہے کس وجہ سے اللہ تم مجھے یہ درجہ دے رہا ہے تو اللہ رب العالمین کہیں گے بِاِسْتِغْفَارِ وَلَا دِکَعْنَا کا کہ تیرے بچے تیرے حق میں تیرے گزر جانے کے بعد یعنی تیرے مر جانے کے بعد تیرے حق میں استغفار کرتے تھے وہ استغفار کا نتیجہ ہے کہ وہ تجھے اس آلہ مقام تک پہنچائے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد ہمارے یہ بچے نیک بنے اور ہمارے حق میں استغفار کریں تو ہم ان دیسے مقصدبات کے پر اپنے بچوں کا رخ کرائیں یہاں پہ دی جانے والی تعالیمات کو اس کے لیے اپنے بچوں کو اُحاریں اور یہاں پر بھیجیں اور پھر سے یہاں کے سمداروں کا اور خصوصاً شیخ اکرم محمدی حبیدہ اللہ کا کہیں دلکھت شکریہ نہ کرتا ہوں اللہ ان کے ان سلمات کو قبول فرمائے اے مسلمہ سغیرہ ہوا دوسار جماس انبیرہ ہوا اے مسلمان تجھکو خدا کی قسم تجھکو رب العنا کی بریا کی قسم توڑ کر دیکھ با دل کے جو بے سلم پھر سے لہورا زمان میں خب کا علم